السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے welcome to my channel delightful cuisins آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں بہت ہی لذیذ اور بہترین سی بریانی کی ریسپی تو آج ہم بنانے والے ہیں ہیدر آبادی نظامی زافرانی چکن بریانی کی ریسپی ٹھیک ہے تو یہ بہترین سی بریانی کی ریسپی ضرور دیکھیں اور ٹرائے کریں اور گرمہ گرم بنائیں کھائیں کھلائیں اور انجوائی کریں ریسپی اینڈ تک دیکھئے گا اینڈ میں آپ کو ریسپی کی انگریڈینٹس لسٹ مل جائے گی اور ریسپی پسند آئے گا تو دو لائک شیئر اور سبسکرائب تو می چینل اور ہیٹ دہ بیل آئیکن پر فردر اپڈیٹس تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہیدر آبادی نظامی بریانی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے سارے انگریڈینٹس چکن مارینیٹ کرنے کے لیے نکال رکھے ہیں اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے ون کے جی چکن ٹھیک ہے اب اس میں سارے انگریڈینٹس اٹ کر دیں گے تو یہاں پر سوکھے مسالوں میں میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالا پاوڈر ہوم میٹ اور ساتھی ون انا ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ٹو ٹیبل سپون رید چلی پاوڈر آپ اپنے سپائس ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھی ون ٹیسپون حلدی اور ون ٹیبل سپون بوم بے بریانی مسالا تو آپ کوئی بھی بریانی مسالا جو آویلیبل ہو آپ اپنے سپائے سکتے ہیں یا پھر سکپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھی سال ٹو ٹیسٹ سارے سکھے مسالے چکن میں آٹ کر دیں گے ٹو بے لیپس اور ساتھی ون ٹیسپون زیرا اور ساتھی وقتر ٹیسپون کال میچ اور پانچ الائچی اور ساتھ سے آٹھ لاؤن اور دو دالچینی ٹھیک ہے یہ آٹ کر دیں گے اور ساتھی سمیٹ کر دیں گے ہاف لیمن جووس اب یہاں پر میں نے لیا ہے سافرون ملک اس میں میں نے آٹ کیا ہے کہ پاوڈر اس میں ہوتا ہے سافرون اور پلس جلیبی کلر ٹھیک ہے یہ پاوڈر جو ہوتا ہے بہت ہی بہترین ہوتا ہے اسے آپ میتھے میں آٹ کریں یا پھر کھانے میں آٹ کریں بہت ہی لزیز ٹیسٹ ہوتا ہے اسے ہم نے آٹ کر کے شرکوما بنایا تھا اور بہت ہی ڈیلیشیوز سوندھا شرکوما بنایا تھا انشاءاللہ اس کی ریسپی بھی آپ سے شیئر کریں گے تو جب آپ کو موقع ملے اور جب آپ یہ لے تو اسے آپ کے کھانے میں ضرور شامل کریں گے تو ون کپ آف ملک میں میں نے اسے کورتر ٹیسپون اور اس میں سے تھوڑا ملک ہم اس میں آٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ہاف کپ ملک میں نے آٹ کر دیا ہے اب ساتھی یہاں پر ہم نے لیا ہے اور ساتھ میں ون کپ چاپٹ پودینہ اور ون کپ چاپٹ کودینہ اور ساتھ ہی ون کپ بریستہ ٹھیک ہے تو اب اس میں یہ سب آٹ کر دیں گے ٹامٹر آپشنا ہے آپ چاہے تو آٹ کریں یا پھر سکب بھی کر سکتے ہیں یہ سب آٹ کر کر کے مرینے کر کے رکھ دیں گے ٹو آرز کے لیے ٹو 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 آرز کے لیے جتنی دیر آپ اسے مرینے کر کے چکن کو مسالوں میں بھیلنے کے لیے رکھیں گے اتنا چکن لزیز اور ٹینڈر بنے گا ٹھیک ہے اب اس میں آٹ کر دیں گے جنجر کالک پیسٹ اور دہی تو اب اس میں آٹ کر دیتے ہیں ہاف کپ دہی اور ساتھ ہی جنجر کالک پیسٹ آٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ٹو ٹی بل سپوم آٹ کر دیں گے اب ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے تیل تو یہاں پر مینے لیا ہے ہاف کپویل بیرستہ جس میں پرائی کیا تھا وہ آٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب ای ٹو زٹ ہم نے اس میں آٹ کر دیا ہے اب پس اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اسے رکھ دیں گے ریسٹ پر ٹھیک ہے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم نے اچھے سے مسالوں کو مکس کر دیا ہے چکن کو اچھی طرح سے ہم نے مسالوں میں مکس کر دیا ہے اب اسے ہم ریسٹ پر رکھ دیں گے اچھے طرح اسے مارینیٹ کر کے تو 2-4 آرز کے لئے رکھ دیں یا پھر اوور نائٹ رکھ دیں زیادہ بہتر ہوگا اور اسے آپ چاہیں تو ڈائریک آپ پتیلی میں اٹ کر کے اس کے اوپر لیئر کر دیں چاول اور پھر اسے دم پر رکھ دیں اور چکن دم بریانی بھی بنا سکتے ہیں نیچے موٹا توا رکھ کر اچھے طرح سے توا کو گرم کر دینا ہے اور پھر ڈائریک چکن پتیلی میں اٹ کر کے اس کے اوپر چاول لیئر کر کے اسے دم پر رکھ دیں یا پھر اسے اچھے طرح سے بھون لیں بھون کر اسے کوک کر لیں اور پھر اس کے بعد چاول اسے اوپر لیئر کر کے اسے دم پر رکھ دیں اب جیسے چاہے ویسے بریانی بنا سکتے ہیں تو میں اسے اچھے طرح سے بھون لوں گی کوک کر لوں گی اور پھر اس کے اوپر رائس لیئر کر کے دم پر رکھ دوں گی ٹھیک ہے تو اب یہ مرینیٹ ہو چکا ہے اب اسے ہم رکھ دیں گے ریسٹ پر دیکھیں چکن کو اچھے طرح سے مرینیٹ کر کے ہم نے 2-3 آرز کے لیے رکھ دیا تھا ریسٹ پر اب اسے پتیلی مات کر دیں گے اور اسے کوک کریں گے اسے 15 منٹس تب کوک کریں گے اور بیچ بیچ میں اسے سٹر بھی کریں گے ٹھیک ہے چکن اچھے طرح سے کوک ہو جائے تینڈر ہو جائے تب تک ہمیں چکن کو کوک کرنا اور ایک طرف رائس بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں پر ہم نے آلو فرائے کر کے رکھے تھے تو آلو ایٹ کر دیں گے ہماری لیے بریانی میں آلو تو بہت لازمی ہے آپ چاہے تو ایٹ کریں یا پھر سکیپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں چکن کو اچھے طرح سے کوک کرنے کے بعد رائس جو ہے بوائل کر کے اس کے اوپر لیئر کروں گے اور پھر دم پر رکھوں گے ٹھیک ہے آپ چاہے تو ڈائریک دم بریانی بھی بنا سکتے ہیں ڈائریک چکن کے اوپر رائس آڈ کر کے ٹھیک ہے اور اس میں جو سافرون ملک میں نے آڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس سافرون پاوڈر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں سافران کے جو ریچے ہیں وہ آپ آڈ کر دیں ملک میں اور ملک آڈ کر دیں ٹھیک ہے تو دیکھ سر اب اسے لکھ کلوز کر کے کوک کریں گے اور بھونیں گے اور بیچ بیچ میں سٹر کرتے رہے پیپٹین منٹس تک اسے کوک کریں دیکھیں یہاں پر ہم نے باسمتی رائس کوک کرنے کے لئے رکھ دیا تھا بان کے جی اور اس میں آٹ کیا ہے گرم مسالے الائچی لاغ کالچینی اب یہ بلکو ریڈی ہے لیئر کرنے کے لئے مسالے پہ تو اب اسے لیئر کر دیتے ہیں تو یہ چکن اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے تھوڑ راسی سافرون ملک اور اس میں آٹ کر دیں گے ٹو ٹو ٹی 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 بل سپون اور باقی کا سافرون ملک ہم دم پہ رکھنے کے ٹائم پہ اوپر سے آٹ کر دیں گے اب اس میں رائس لیئر کر دیتے ہیں چکن اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور کوک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب بس رائس کا لیئر کر کے دم پہ رکھنا ہے اس طرح سے چکن مارینیٹ کر کے کوک کر ہوگے تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور بہت ہی جلد بیریانی کوک ہو جائے گی اور بہت ہی سمپل اور بہترین سی ریسپی ہے ضرور ٹرائ کریں پرائس ہم نے پورا ہی طرح سے لیئر کر دیا ہے اب اس کے اوپر چوپ کے وی کوٹ مر پودینا ایڈ کر دیں گے اور ساتھی پھر اس پر ایڈ کر دیں گے اور اس ساتھی سافرون ملک آپ چاہیں تو کوئی اور فود کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سی ریڈ کلر آٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر آٹ کر دیں گے پورٹو پائی ٹیبل سپون گھی آٹ کر دیں اور لو فلیم پہ اسے دم پہ رکھ دیں گے تو ایک کپڑا رکھ کر اس لیٹ کلوز کر کے دم پہ رکھ دیں اور اس کے اوپر کچھ وزن رکھ دیں دیکھیں ہماری مزیدار سی لزیز اور بہترین سی ہیدرابادی نظامی زافرانی بریانی بلکل بریڈی ہے بہت اچھی طرح سے دم ہو چکی ہے اب اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں آلو اور چکن دونوں ہی بہترین طریقے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں بہت ہی بہترین خوشبوانی ماشاءاللہ بہت ہی لزیز بریانی بنی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی بہترین سے بریانی تیار ہو چکی ہے اب بس ہم اسے انجوائی کریں گے مزیدار سی سالٹ کے ساتھ تو آپ بھی جلدی سے اس مزیدار سی ہیدر آبادی نظامی زافرانی چکن بریان کی ریسیپی کریں اور گرم گرم بنا کر سوف کریں کھائے کھلائیں اور انجوائیں کریں ریسیپی پسند رائے تو لائک شیئر سبکر کرنا نہ پھولیے گا and do hit the bell icon for further updates موسیقی 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 موسیقی